موسیقی محمد اندربار امام زادہ عبداللہ شاہر مستقاسی بابا سے دنیا بر کی بہنوں بھائیوں بیٹھوں بیٹھوں بزرگوں کو شام دیں کس ماں باپ کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ان کی اولاد شہرت پائے لوگوں کے کام آئے ان کا نیک نام ان کے حصے میں بدنامی نہ آئے کون سے ایسے ماں باپ ہوگی جب کی یہ خواہش نہیں ہوتی اسی لیے یہ سیگمنٹ کیا کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کو اگر شہرت ملیں ان لوگوں کی زبانوں پر اچھے لفظوں میں اچھے معنی میں ان کا پسکرہ ہے تو ان کو چاہیے کہ ان کا نام میم یا ایم سے رکھیں میم یا ایم سے نام رکھیں اگر ان کے نام میں شروع میں میم آ جائے یا آخر میں میم آ جائے چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو پس اس کے نام میں کہیں بھی میم آنا چاہیے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو شہرت نہ ملے میم نام کے لڑکے اور لڑکیاں چاہے ان کے نام کے شروع میں ایم ہو یا میم ہو یا میڈل پہ ہو ایم ہو یا اینڈ ان کا نام میم سے یا ایم سے ہو ان کو شہرت لازمی ملتی ہے میم نام کے لوگ جتنی شہرت پاتے ہیں اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ملتی پھر اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو شہرت ملے اور آپ ان کے ایسے نام موز سے ایسے آلفابیٹس پک اور چوز کریں کہ ان کے نام میں شہرت آئے تو اس بات کا یقین کیجئے کہ ان کے نام حے سے شروع ہوں حے سے شروع ہونے والے نام اگر نون پہ اینڈ ہو سبحان اللہ بہترین نام ہوتے ہیں کیونکہ نون سے نام ہونا ہی نہیں چاہیے شروع میں نہیں ہونا چاہیے وہ نفی ہے حے سے نام جب شروع ہوگا یا میم سے نام جب شروع ہوگا اور وہ نون پہ ختم ہوگا تو ایسے نام مکمل نام ہوتے ہیں یعنی کہ نجات نفی نام انکار اینڈ ہو جاتا ہے شروعات ان کی فتح سے ہی ہوتی ہے لیکن اگر نون نام شروع میں آ جائے شروع میں تو سب کچھ مل جاتا ہے لیکن اختتام اس کی بدبادی بدنامی سے ہی ہوتا ہے تو اس لیے نون نام چاہے لڑکیوں یا لڑکو شروع میں ہونا بھی نہیں چاہیے ہمارا غازی بابا کو امی ابیہا کے سیگمنٹ کا ایک الگ سیگمنٹ ہے کہ نام نون سے اس پر آپ چاہیں تو اس پر لیٹیل سم سکتے ہیں تو آپ اگر اپنے بچوں کی شورت چاہتے ہیں ان کا نام کردس کرو چاہتے ہیں وہ شورتی آفتہ ہوں یا تو ان کے نام نیم سے رکھیں یا اگر ہی سے رکھیں تو اس نام کا آخری آلخابیٹ نون ہونا چاہیے پھر وہ نام جو بہت شورت بخشتے ہیں وہ شین یا ایس والے نام بھی ہیں شین یا ایس والے نام چاہے لڑکی کے ہوں چاہے لڑکے ہوں شورت کا سبب ہوتے ہیں وہ لوگوں کی زبانوں پر آنے والے کریکٹرز کردار اور تذکرہ اور منیومنٹل اچیومنٹس والے اکوائر کرنے والے پا لینے والے تذکیر کرنے والے فتحیابی والے نام ہوتے ہیں یہ ایسے نام ہوتے ہیں کہ جن کا لوگ تذکرہ ریفرنس لے کر کرتے ہیں ان کی سکسس ان کی کامیابی کے ساتھ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے نام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو مثال بنا کر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہونا چاہیے چاہے وہ بچپن سے ہوں چاہے وہ بڑے سے ہوں لوگ اس نام کی سمبولکلی ایس یا سین سے نام والوں کی چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو اس کی مثال دیتے ہیں ایک اور نام بھی ہے کہ جو اگر لیا جائے تو شورت کا سبب ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر میم کو دو بار کسی نام میں رکھ دیا جائے بس وہ نام تو دین دنیا آقابت اور آخرت میں امر ہو جاتا ہے تو کوئی بھی نام اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف دنیاوی شورت ملے تو اس میں اٹلیسٹ میم ضرور ہونا چاہیے اور اگر آپ یہ ساتھ چاہیں یہ فائش ہو کہ ان کا احتدام بھی شورت ملو اور اس کے بعد بھی ان کی شورت ہو تو پھر دو میم ضرور ہونے چاہیے اللہ حافظ یا حاسی